اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خیریہ سے ہوں گے دوستو یہ دیکھیں یونس بہن نے تقریباً آدھا جو نرد تھا وہ کار دیا ہے تو ابھی یہ ساری جگہ صاف ہو جائے گی اس کے بعد دوستو کام رہتا ہے دیواروں والا اور یہ ساری صفیہ یار یہ لکڑیاں اٹھانی ہیں اسلام علیکم دوستو ساپ پرندو کو کھول دیتے ہیں چلو آجاو شابہ شابہ چلو باہر شروع باہر ہو آجاو شابہ چلو تم بھی باہر نکل جاؤ شابہ شابہ چلو بھائی تم بھی چلو شابہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آجاو 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 چلو یہ دیکھیں دوستو ما شاء اللہ ایک ہی منٹ میں سارے پرندے باہر آ چکے ہیں اور ادھر دوستو دیکھے تو یونس بھائی نے آدھے سے بھی کہیں زیادہ ناڑ جو ہے وہ کاٹ لیا ہے تقریباً دو سے چار منٹ اور لگیں گے دوستو گھوم پھر رہے ہیں اور یونس بھائی نے یہ سارا جو ناڑ تھا نا وہ ختم کر دیا تو ابھی آر اس کو ادھر سے اٹھا رہے ہیں اور وہ نہیں ہے سامنے جو یار بکین کا ایک پودا لگا ہوا ہے اس کے اوپر سے دیوار کے اس طرف پھینک رہے ہیں سو چادر لے کر جا رہا ہوں کھجورے کاٹنے والا آیا ہوا ہے تو یار امرجنسی لگ گیا جدر بھی کام بہت یادہ تھا یونس بھائی گئے کو رستے کے اوپر کھڑا دیکھ چلو باگ جو چلو اس طرف تو یار بس اچانک وہ بھی آگیا ہے تب یار اس طرف بھی مجبوری بن گئی ہے یہ والی دوستو دو کھجورے ہیں اور ما شا اللہ ان کی کھجور اتنی موٹی موٹی اور بہت بڑی ہے تو یار چادر لے کر رکھ دیا یار وہ بھائی نہیں پتہ نہیں کدھر گیا یار جس نے کھٹنی ہے آیا ہوا ادھر ہی تھا دوستو ہم اس کو کہاں پہ ڈھونڈ رہے تھے یار ادھر یہ ادھر مومن بھائی کے پاس آیا ہوا تھا یہ دیکھیں ادھر اس نے ایک یار کھجور کھٹ بھی لیا ہے نیچے آگے یہ دیکھا ہے میں یہ چادر آگے لے جاؤ چادر اتر لے دوستو چادر نیچے رکھیں گے اور پھر یہ سارے اسی میں ڈال لیں گے یہ بندی جو بنی ہوئی ہے یہ پھر پھر چلی جائے گی دوستو یہ دیکھیں پکی ہوئی جو ہے وہ اس میں نکال لیں گے کیونکہ وہ گر جاتی ہے خود بخود یہ دیکھیں اس طرح پکی ہوئی ہے اٹھا لو دوستو یہاں پر انویٹر کا کنیکشن کر دیا ہے اور یہ تار جاری ہے گھر کو جہاں پر پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور کنیکشن ہوتا ہوا بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں مل فی میل کو شاید یہ میل ہے یہ کنفرم نہیں ہے تو یہ صرف استاد ہی جانتے ہیں دوستو کنیکشن ہونے والا مکمل اور رشید بھی گئے ہوئے ہیں مٹھائی لینے کیونکہ مٹھائی تو ہونی چاہیے دوستو ہمارے لیلہ مجنو اور وہ تری ایڈیٹس بہت ہی پریشان ہیں کیونکہ دوپیر کو ان کو پانی نہیں ملتا کیونکہ موٹر ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ آگے نالی بغیرہ نہیں ہے تو اس لیے یہ بہت ہی پریشان ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ یار موٹر چل بھی گئی اور یار اس کا یہ دیکھیں اس طرف سے یہ جو دو کیارے پڑے ہوئے ہیں یہ گھاس کے پلائے یار اس کے آگے ادھر سارا پانی لے گئے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہوا یار آج میرے ساتھ مجھے یار انہوں نے بھیجا تھا کہ یار ہم اتنے تک کنیکشن کر رہے ہیں آپ جاؤں مٹھائی لے کر آہو یار میں نے پیکج کروانا تھا اپنا تو یار بس یہ ہوا کہ میں گیا ہوں ایک شہر ادھر سے پیکج کروانے کے لیے یار اس دور سے نہیں ہوا پھر دوسرے گیا ہوں پھر تیسرے گیا ہوں تو یہ حالہ تو یہ کہ جب میں واپس آیا ہوں موٹر یار چل کے بند ہو گئی تھے پھر انہوں نے کیا کیا ہے مٹھائی جو تین ساری گھروں میں تقسیم کار دیا دوستو سارا دن میرا اتنا مشکل سے گزرا اتنا مشکل سے گزرا ہے کہ یار میں آپ کو کیا بتاؤں کون کون سے کام کی ہیں یار آج نہ بس ایک منٹ کا ٹیم بھی نہیں ملا تو ابھی یار کہاں پہ جا رہا ہوں سرنج لے کر جا رہا ہوں کیونکہ زیشان بھائی ہے یار اس کا نا ڈوگ ہے چھوٹا سا اور وہ بیمار ہے دوستو صبح ہم نے اس کو دوائی دے دی تھی بنا کے یہ والی وہ ہی بنائی امران بھائی دوبارہ تو سرنج لو نا سرنج کے ساتھ یہ نہیں آئے گی اور وہ فلیجل والا سیرپ لیا تھی فلیجل والا نہیں گلکوز ہے اور یہ کچھ سب جو جائے گا نا اس لیے صحیح ہے یار اس کو مکس کرو نا دوستو یہ والا ڈوگ ہے اس کو صبح ہم نے دوائی دی تھی لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ جو بھی یار ہم اس کو دیتے ہیں نا مو کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے دوستو جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کے ایک ویکسین ہوتی ہے اپنے ہیکزا ڈاگ ہوتی ہے کون تھی یار وہ کروانی بہت ہی یار ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ یہ جو پھیٹا ہوتا ہے ایک سال تھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو پڑھتا ہے یار وہ بہت ضروری ہوتی ہے ابھی تک نہیں کرائی تھی تو بھی یار یہ مسئلہ بن گیا ہے اگر اس سے لٹاؤ اگر اوٹھاؤ لکڑی اگر اوٹھاؤ 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 مو میں دو کھولینا کس طرح کھولینا کس طرح کھولینا کھولینا کس طرح ایگر سٹے ایگر خجور کٹنے والا دوست بھئی آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح آیا تھا تقریباً آٹھ ایک بجے اور یار یہ دیکھو یہ سارے یار اس کا جو کجرہ وجرہ سارا تھا یار یہ لے آئے ہیں اور باقی یار جو ساری خجور تھی نا وہ سارے دوپیر اسی میں لگ جائے یہ دیکھیں یہ ساری خجور پڑی ہوئی ہے یہ لال بڑی بڑی خجور یہ دیکھیں یہ دوستو فل پکے والی ہے یہ دیکھیں بلکل پکی ہوئی ہے اور یہ دوستو کچھی ہے یہ تقریباً ایک دو دن میں اسی طرح بلکل ہی پاک جائے گی یہ والا توڑا دوستو اسی خجور کا بھرا ہوا ہے وہ والا توڑا دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی سارا اسی خجور کا بھرا ہوا یہ بھی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پڑی ہوئی ہے تو اس سے زیادہ تقریباً پیچھے ہے جو بھی اٹھانی ہے ابھی تک اٹھا کے بھی نہیں لیا ہے یار آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے پرندے سارے اکیلے تھے تو ابھی ان کی طرف چلتے اور بعد میں اٹھائیں گے دیکھیں دوستو ایک ریڈی اور آگی خجور کی تو بس یار ہماری ڈیوٹی ختم ہوگی ساری خجور گھارہ آگئی ہے اور گیاں دوستو میں باندھ کر گیا تھا کیونکہ یار انہوں نے انڈے دینے تھے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یار تین انڈے یہ پڑے ہوئے ہیں دو آج دیں ایک کل والا انڈہ پڑا ہوا ہے تو اس والے پیچھن کو دیکھیں سب سے بڑے والے کو یار اس کو راتنا ببری نے مارا ہے ادھر 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 دکھاؤ یار وہ یہ دیکھ ہے دوستو اس طرف سے یار اس کو ببری نے بہت مارا ہے اور تھا دوستو جب اس کا پیار تھا نا یہ پیجن یار فارے پیٹھا اس پر آج کرتا تھا یار پیجن میں ابھی یار یہ ہو گیا کہ اس کو ببری مارتا ہے نہ اس کا کوئی پراپر کیج ہے نہ کوئی چیٹیں چل گا دیکھیں دوستو بس ابھی یہ بچارہ با ایسے ہی گزارہ کر رہا ہے دوستو جیک کی بڑا سکون ان کے ساتھ سویا ہے جیکی کیسے ہو یار آجو آجو دوستو اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں بیچارے کے یار صحیح مسئلہ بنا ہوا ہے چل آجا آجا ساری مٹی لگائی ہے یار تو نے کتنا گندہ ہو گیا یا چل بریکے فیل نہیں کرنی نہیں کرنی ساری مٹی ہے یہ دیکھو گندہ چل آجا تھوڑا تو میں گھوماؤں پھر ہوں چلو شابش چلو دیکھو دوستو یار اس نے ڈوگ دیکھا ہے پھر بھی بھاگ رہا ہے لیکن نہ بھاگ سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے بھاگو بغیرات دوستو یار یہ خوراک کے ٹیم ملتے ہی نہیں ہے بدل کدھر گم ہو جاتا ہے ابھی آیا ہے چلو یہ لو کھو کھو شیرو شابش پیٹ بھار کے کھو یہ لو اور بلو شابش چلو کھو 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 یہ لو دوستو میں پیجانز کو ڈال دیتا ہوں کہ پیجانز انتظار میں ہو گئے پیجانز پیجانز یہ دیکھا دوستو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آج اوہ 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 شابش کھو 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 ان کے لئے دوستو یہ کافی ہیں ماشاءاللہ دوستو موسم چیک کریں یہ دیکھیں تھنڈی تھنڈی ہوایں چال رہی ہیں پتنی یار کسی طرف بارش ہوگی تو پرندے بھی دوستو خوراک کھا کے بڑا یار سکون محسوس کر رہے ہیں کے ساتھ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمیں دے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپ ٹیک کے ساتھ خدا فیض